جین سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم پیارے دوستو کسی ملک کا ایک شہزادہ تھا بڑا خوبصورت کئی بہنوں کا بھائی ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ایک رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی چندے آفتاب چندے مہتاب سواسی ناک ہرن کیسی آنکھیں گلاب جیسے گال ایک چٹیل میدان میں اکیلی کھڑی رو رہی ہے شہزادے کو دیکھ کر کہتی ہے خدا کے لئے مجھے بچاؤ نہیں تو ڈاکوں مجھے مار ڈالیں گے شہزادے کو اس کی بھولی بھالی صورت بڑی بھلی معلوم ہوئی اور پوچھا لڑکی تم کون ہو لڑکی نے جواب دیا میں بغداد کے لال صداگر کے قبضے میں ہوں وہ بہت لالچ خور اور ظالم ہے خدا کے لئے جلدی کرو اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اتنے میں شہزادے کی آنکھ کھل گئی شہزادے نے بڑی مشکل سے تڑپ تڑپ کر رات کاٹی صبح ہوتے ہی باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا ابباجان اگر آپ میری زندگی چاہتے ہیں تو خوشی سے مجھے سفر کی اجازت دیں بادشاہ نے اپنے بیٹے کی صورت دیکھی تو مو پر ہوائیاں اڑ رہی تھی رنگ زرد ہو رہا تھا بادشاہ بے چین ہو گیا اسے بتیرا پوچھا کہ کیا بات ہے اور تمہیں کہاں جانا ہے ہزار سمجھایا مگر شہزادہ اپنے ہٹ درمی پر اڑا رہا جب کوئی نصیت کارگر ثابت نہ ہوئی تو چار نا چار بادشاہ نے اسے اجازت دے دی اور شہزادہ اسی وقت سفر کا سامان باندھ کر اشرفیوں اور جاورا سے خرجیاں بھری سب کو روتا چھوڑ کر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا چلتے چلتے تھوڑے دنوں بعد جنگل بیعبان تیہ کرتا ہوا وہ بغداد جا پہنچا لال سوداغر شہر میں مشہور تھا اس کے مکان پر جا کر لونڈیوں کو دیکھا سوداغر نے بھولا بھالا خریدار سمجھ کر پہلے تو دوسری لونڈیاں دکھائیں جب ان میں سے شہزادہ نے کسی کو پسند نہ کیا تو آخر میں وہی لڑکی آگئی جو شہزادہ کو خواب میں دیکھی تھی شہزادہ پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا اور پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے سوداغر بولا اس کا مول جواہر کی طول ہے ترازو کے ایک پلڑے میں اس کو بٹھاؤ اور دوسرے میں سونا موتی ہیرہ لال رکھو پھر اس کا سودا ہوگا شہزادہ تو اس کے لئے بہچین تھا ہی فوراں اس نے خرجیں اولڑ دیں جتنے ہیرے جوارات اس کے پاس تھے وہ لڑکی کے برابر طول دیا لڑکی کو گھوڑے پر بٹھا کر وہ سرائے میں لے آیا اور ایک اچھا پردے دار مکان لے کر رہنے لگا اس لڑکی کا نام گوھر تھا دو چار دن میں جب سفر کی تھکن اتری تو قاضی جی کو بھلا کر شہزادہ نے اس لڑکی سے شادی کر لی بڑے عیش و آرام سے وقت گزر رہا تھا یہاں کوئی آمدنی تو تھی نہیں خرچے ہی خرچا تھا چند روز میں جو کچھ بچا کو چار روپیہ اس کے پاس تھا وہ خرچ ہو گیا اب شہزادہ اداس رہنے لگا اب کیا ہوگا نہ گھر جا سکتا تھا نہ پردیس میں رہنے کا کوئی سہارا تھا وہ سوچنے لگا کہ کرے تو کرے کیا کرے ایک دن اسی سوچ میں وہ چپ چاپ گردن جھکائے بیٹھا تھا کہ گوھر نے پوچھا میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ پریشان ہو شہزادہ ہاں گوھر پریشان نہ ہوں تو کیا کروں میرے پاس ایک بھوٹی کوڑی نہیں رہی میں تو وطن تک واپس بھی نہیں پہنچ سکتا گوھر نے کہا بس روپے کی کمی کی فکر ہے نا آج ہی بازار جاؤ ریشم کی لچیاں ململ کے تار اور تھوڑے سے چھوٹے موتی لے آؤ خدا کی مہربانی سے مجھے ایک ایسا انہر آتا ہے کہ ہم سیکڑوں روپے کما سکتے ہیں شہزادی کی بات سن کر شہزادہ اسی وقت بازار گیا اور گوھر نے جو جو چیزیں کہیں تھی وہ خرید لایا دوسرے دن گوھر نے دو گلدستے بنا کر شہزادے کو دیئے اور کہا بازار میں جا کر انہیں بیچ آؤ لیکن دس دس روپے سے کم میں نہ دینا شہزادہ گلدستوں کو لے کر چوک میں چلا گیا ہر شخص ان کا گاہک تھا ذرا سے دیر میں ہاتھوں ہاتھ وہ گلدستے بگ گئے اور اسے مو مانگے دھام ملے اب یہ ان کا روز کا معمول ہو گیا کہ صبح سے شام تک گوھر کبھی دو کبھی تین گلدستے تیار کر لیتی اور شہزادہ انہیں شہر میں آ کر بیج دیتا بڑی بے فکری اور فراغت سے ان کی زندگی بسر ہونے لگی یوں تو ان گلدستوں کے خریدار شہر کے چھوٹے بڑے سب ہی تھے جو بھی انہیں دیکھتا تھا وہ جھٹ انہیں خرید لیتا تھا مگر ایک صداغر بچہ سب سے زیادہ قدردان تھا ایک گلدستہ وہ روزانہ بلا ناغہ خریدتا اور گھنٹوں اس کی بناوٹ کو دیکھتا رہتا اس صداغر کے بچے کے پاس بہت دولت تھی باپ اسے چھوٹا سا چھوڑ کر مر گیا تھا ایک بڑیہ ماں کے سیوا اس کی کوئی بہن نہیں تھی اور نہ کوئی بھائی تھا ماں اسے روز نیا گلدستہ لاتے دیکھتی اور یہ بھی دیکھتی تھی کہ یہ دن رات گلدستوں ہی کے شگل میں لگا رہتا ہے ایک دن بڑیہ نے پوچھا بیٹا کیسے گلدستے ہیں جنہیں تم ہر وقت دیکھا کرتے ہو صداغر کا بچہ اپنی ماں سے بولا اماں میں یہ سوچتا ہوں کہ جس نے ایسے خوبصورت گلدستے بنائے ہیں وہ خود کیسی خوبصورت ہوگی میاں ہوش کے ناخن لوگو کچھ دل چل گیا ہے کیا آگ لگاؤ ان گلدستوں کو بیٹا اپنی ماں سے بولا آپ جو چاہے کہیں میں تو ان گلدستوں میں فس گیا ہوں جب تک گلدستے بنانے والی سے شادی نہ کروں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا ماں بولی ارے نادان کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے اول تو کہ کون جانتا ہے کہ گلدستے بنانے والا مرد ہے یا عورت پھر عورت ہے تو بڑیہ ہے یا جوان بدشکل ہے یا خوبصورت بڑیہ جتنا اسے سمجھا رہی تھی بیٹا اتنا ہی اس کے آگے ضد کر رہا تھا آخر مجبور ہو کر اس نے کہا اچھا اگر تُو نے یہی ٹھان لی ہے اور تیرے نصیم میں یہی لکھا ہے تو خیر کل میں بھی تیرے ساتھ بازار چلوں گی گلدستے بیچنے والے کو مجھے دور سے دکھا دینا میں معلوم کر لوں گی کہ وہ کون ہے اور یہ گلدستے کس کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں چنانچہ دونوں ماں بیٹا بازار چلے گئے شہزادہ گلدستے لے کر آیا ہوا تھا سوداغر بچے نے گلدستے خریدے اور جب شہزادہ گھر جانے لگا تو سوداغر کی ماں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی شہزادہ اپنے مکان کے اندر چلا گیا بڑیہ بھی ہافتی کامتی جا پہنچی مغرب کا وقت تھا لڑکی شہزادہ کا انتظار کر رہی تھی بڑیا گڑ گڑا کر کہنے لگی بیٹی واری جاؤں اگر تم کو کوئی حرج نہ ہو تو میں ذرا نماز پڑھ لوں نگوڑا گھر اتنی دور ہے کہ کیا بتاؤں اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے لڑکی نے جلدی سے لوٹا پانی کا بھر دیا جائے نماز بچھا دی اور بولی بڑی بھی خدا کی نماز کو کون منع کر سکتا ہے شوک سے پڑھو پڑیا نے جھٹ جھوٹ موٹ کی نماز پڑھی گھر میں چاروں طرف دیکھا کہ اس لڑکی کے سوا دوسری کوئی عورت تو نہیں پھر لکڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی اور بولی بیٹی اتنے بڑے گھر میں تم کیا اکیلی رہتی ہو تمہارا جی نہیں گھبراتا لڑکی بولی بڑی اممہ جی گھبرائے بھی تو کیا ہو سارا دن تو گلدستے بنانے میں گزر جاتا ہے رات کو وہ آ جاتے ہیں بڑیا بولی تیری اس چاند سی صورت کے صدقے گلدستے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہتے ہیں اچھا بیٹی اللہ کی امان مجھے بہت دور جانا ہے نہیں تو تھوڑی دیر اور بیٹھتی گوھر نے کہا اممہ کبھی ادھر آنا ہوا کرے تو میرے پاس آ جایا کرو بڑیا بولی ہاں بیٹی ضرور آیا کروں گی یہ کہتے ہوئے بڑیا روانہ ہو گئی اور گھر جا کر اپنے بیٹے سے کہنے لگی بیٹا میں تو پھر یہی کہتی ہوں کہ اس کا خیال چھوڑ دے خدا کا دیا مال دولت عزت آبرو سب کچھ ہے اچھے سے اچھی پرستان کی پری ہور کا ٹکڑا دلھن مل جائے گی دوسرا یہ کہ وہ شادی شدہ ہے اور یوں بھی پرائی عورت کا خیال کرنا اچھا نہیں نہ جانے کیا مسئبت آئے مگر سوداغر بچہ نہ مانا ہار کرما نے کہا اچھا اگر تم یہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو اس کے برابر میں ایک نیا گھر بنا اس کے میاں سے ایسا میل پیدا کر کہ وہ تیرا دوست بن جائے پھر شاید کوئی ترکیب نکل آئے سوداغر بچے نے اسی دن سے راج مزدوروں کو بھلا کر مکان بنوانا شروع کر دیا روپے میں بڑی طاقت ہے مئینے بر کے اندر اندر شاندار مکان بن کر تیار ہو گیا پڑوز کی بات تھی اس کی شہزادے سے بھی خوب دوستی ہو گئی ایک دن سوداغر بچے نے شہزادے سے کہا بھائی میری بہت خواہش ہے کہ میں تمہاری دعوت کروں ہم مل کر ساتھ کھانا کھائیں شہزادہ سیدھا سادھا آدمی تھا اس نے اس کی دعوت منظور کر لی بڑھیا نے کھانے میں بھی ہوش کی کوئی چیز ملا دی شہزادے نے ابھی دو چار ہی نوالے کھائے تھے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا بڑھیا تو اسی طاق میں تھی اس نے جلدی سے شہزادے کی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور انگوٹھی اتار کر ایک لونڈی کو گوھر کے پاس بھیجا کہ انگوٹھی کی نشانی دکھا کر کہنا کہ تمہارے میاں نے تمہیں بلایا ہے گوھر کو ان فریبوں کی کیا خبر تھی وہ فوراں لونڈی کے ساتھ چلی آئی ایک اچھے سجے سجائے کمرے میں اسے بٹھا دیا گیا خوب خاطر مدارت ہوئی اتنے میں صداگر بچہ آیا اور بولا تم جانتی ہو کہ میں اس شہر کے سب سے بڑے صداگر کا بیٹا ہوں دربار تک میری رسائی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے تمہاری خاطر یہ محل بنوایا ہے خوشی سے میرے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہوگی تو خوشی سے کروں گا اور زبردستی راضی ہوگی تو زبردستی سے کروں گا اب تم میری قید بے ہو گوھر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی وہ سوچنے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا بیٹھے بٹھائے کیسی مسئبت آ گئی مارے غصے کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا کوسی پیٹی برا بھلا کہا اور کر کیا سکتی تھی بیچاری عورت کا کوئی حمایتی نہیں تھا اپنی بے کسی پر اس کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگی صداگر بچے نے دل میں سوچا کہ اس وقت زیادہ تنگ کرنا اچھا نہیں کہاں جائے گی دو چار روز میں خودی راستے پر آ جائے گی وہ سامنے سے ہٹ گیا جب شہزادے کو ہوش آیا تو اس کی تبعید نہ ڈھال تھی گھر پہنچا تو اسے گوھر نہ ملی شہزادے نے چاروں طرف دیکھا آوازیں دیں وہ ہوتی تو بولتی اجنبی بستی نہ کوئی یاروں مددگار بے اوسان ہو کر دیوانوں کی طرح باہر نکل گیا جو ملتا اس سے پوچھتا کہ تم نے میری گوھر کو دیکھا ہے گلیوں میں گوھر گوھر پکارتا پھر رہا تھا یہاں تک کہ لوگ اسے دل چلا پاگل سمجھنے لگے لڑکے پتھر مارتے صداگر کے بچے کے نوکر چاہ کر اس کی ہسی اڑاتے اور جب وہ ادھر آتا اسے دھکے مار کر دور نکال آتے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن بادشاہ کے اترساز کی سواری جا رہی تھی شہزادے کو جو اس نے ہائے گوھر ہائے گوھر کہتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے لوگوں نے کہا کوئی دیوانہ ہے بہت دنوں سے اس کی یہی رٹ لگی ہوئی ہے اترساز کو کچھ خیال آیا شہزادے کو بھلایا اور اس سے پوچھا میاں تم کو کیا ہوا ہے ہائے گوھر ہائے گوھر کیوں کہتے پھر رہے ہو کیا تمہارا کوئی موتی چوری ہو گیا شہزادے نے آنکھوں میں آسو بھر کر شروع سے لے کر آخر دکھ اپنا سارا قصہ سنا دیا اترساز بڑا نیک دل انسان تھا شہزادے کو دلاسہ دے کر اپنے گھر لے گیا ترہ ترہ کے اتروں کی شیشیاں ایک صندوقچے میں سجائیں اور شہزادے سے کہا سابزادے یہ صندوقچہ لو اور بھیس بدل کر سوداغر بچے کے مکان پر آواز لگاؤ اللہ نے چاہا تو تمہاری گوھر مل جائے گی اگلے روز شہزادہ ایسے وقت پر سوداغر کے بچے کے گھر گیا جب سوداغر کا بچہ گھر سے باہر گیا ہوا تھا وہ اتر والوں کی صندوقچی گلے میں لٹکائے آواز لگا رہا تھا تیل پلیل مستی کی آواز لگاتا ہوا سوداغر بچے کی ٹھوڑی پر پہنچ گیا گوھر نے اپنے شہزادے کی آواز پہچان کر لونڈی سے کہا اری اس اتر والے سے پوچھو سوہاک کا اتر بھی ہے لونڈی دھوڑی ہوئی گئی شہزادے نے صندوقچے کا صندوقچہ اس کے حوالے کر دیا کہ اس میں سارے اتر ہیں پسند کا سودا ہے جو دل کو بھائی لے لیں گوھر کو اتر کیا لینے تھے ایک پرچہ لکھ کر صندوقچے میں رکھ دیا کہ رات کے بارہ بجے ایک تیز رفتار گھوڑا لے کر مکان کے پچھوڑے میں آ جانا میں تمہارا انتظار کروں گی اور لونڈی سے بولی اس میں میرے مطلب کا کوئی اتر نہیں ہے اسے واپس دے آو ادھر آدھی رات ہوئی شہزادہ گھوڑا لے کر آیا اور گھوڑا کھڑا کر کے ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا کئی دن کا جاگہ ہوا تھا اسے نید آ گئی گوھر اپنے وقت پر آئی اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادے کا انتظار کرنے لگی اتفاق سے اسی محل میں کچھ چور چوری کرنے آئے ہوئے تھے ایک چور کی جو نظر پڑی کہ سامان سے لدہ ہوا ایک گھوڑا کھڑا ہے اور اس پر ایک عورت چادر لپیٹے ہوئے بیٹھی ہے وہ گوھر کے پیچھے بیٹھ گیا اور گھوڑے کو لے اڑا اندھیری رات تھی گوھر نے جانا کہ شہزادہ ہے چپکی بیٹھی رہی چلتے چلتے صبح ہو گئی اب جو گوھر مڑ کر دیکھتی ہے تو شہزادے کے بلدے ایک کالا بے ڈھنگی شکل کا آدمی ڈاٹا باندے ہوئے اسے لیے جا رہا تھا اس کا کلیجہ سن ہو گیا اور وہ چیخ مار کر بھی ہوش ہو گئی جب اسے ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ ایک پہاڑ کی کھو میں پڑی ہے اور وہی ڈراملی صورت سامنے بیٹھی ہے ڈر کے مارے گوھر نے آنکھیں بند کر لیں چور بولا لڑکی ڈروں نہیں میں تیرا باپ ہوں تو میری بیٹی اس گھر کو اپنا گھر سمجھ میں اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں تم شہزادیوں کی طرح رہو گی گوھر نے دل میں کہا اب اسے کچھ کہنا بیکار ہے رونے پیٹنے سے کیا ہوگا اور وہ سبر شکر کر کے وہیں رہنے لگی شہزادے کی آنکھ کھلی تو گھوڑا تھا آنا گوھر شہزادے نے اپنے آپ کو بہت کوسا اور سر پر دوہتھر مارے مگر اب کیا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا دن نکلتے ہی وہ بھاگا اور شاہی اتر ساز کے پاس گیا جو کچھ ہوا سارا حال اسے کہہ سنایا اتر ساز نے بھی افسوس کیا اور کہا پھوٹے نصیب کا کون ساتھ دے سکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تمہارے دن باقی ہیں جب تک خدا مہربان نہیں ہوتا کوئی کام نہیں بنتا جاؤ اسی کو یاد کرو شہزادہ مایوس ہو کر خاک اڑاتا ہوا مو نوچتا ہوا شہر سے باہر نکل گیا گوھر کو جب ڈاکوں کے ہاں رہتے رہتے عرصہ گزر گیا اور شہزادہ کی یاد اس کو ستانے لگی تو اس نے کیا کیا چور تو کہیں لمبے دھارے پر گیا ہوا تھا اس نے مردانہ کپڑے پہنے اور گھوڑے پر سوار ہو کر جدر مو اٹھا چل پڑی وہ سر پر گھوڑا اڑائے چلی جا رہی تھی کہ سامنے سے ایک ٹیلے کے نیچے بہت سے آدمی کھڑے نظر آئے گوھر کو دیکھ کر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا قدا نے ہمارے واسطے بادشاہ بھیج دیا جب وہ قریب پہنچی تو سب نے جھک کر اسے سلام کیا گوھر نے حیران ہو کر پوچھا تم لوگ کون ہو اور مجھ سے تمہارا کیا مطلب ہے ان میں سے ایک شخص جو سب کا افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑا اور کہنے لگا ہمارے ملک کا دستور ہے کہ جب بادشاہ مر جاتا ہے تو شہر کے بڑے بڑے آدمی اس ٹیلے کے نیچے آ کھڑے ہوتے ہیں جو مسافر پہلے آتا ہے ہم اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں دو دن ہوئے کہ ہمارا بادشاہ مر گیا ہے ہم نئے بادشاہ کے انتظار میں قائدے کے مطابق یہاں جمع ہیں سب سے پہلے آپ کو دیکھا ہے اس لیے آج سے آپ ہماری بادشاہ ہیں چلیے اور تخت پر تشریف رکھئے گوھر بولی میں تو عورت ذات ہوں بوڑے افسر نے جو وزیر تھا جواب دیا کوئی بات نہیں پہلے بھی یہاں کئی عورتیں بادشاہت کر چکی ہیں آپ نکاب ڈال کر سلطنت کا کام کریں ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں وہ جو کہتے ہیں پل میں کہر پل میں لہر گوھر کو بے مانگے خدا نے بادشاہت دے دی بادشاہ ہوتے ہی گوھر نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی قداور تصویریں بنوا کر شہر کے چاروں دروازوں پر لگوا دیں اور پہرے دار بٹھا دئیے کہ جو مسافر ان تصویروں کو دے کر کچھ کہے اسے میرے پاس حاضر کرو قدا کی شان کہ وہی صداگر بچہ نئے بادشاہ کے دخت پر بیٹھنے کی خبر سن کر اپنا مال سباب بیچنے آیا دروازے پر جو گوھر کی تصویر دیکھی تو آپے سے باہر ہو کر کہنے لگا تُو نے مجھے دگا تو دی ہے میرا نام بھی نہیں جو تیرا کھوج نہ لگایا ہو چوکی دار نے سن کر اسے جھٹ پکڑ لیا اور گوھر کو اطلاع دی گوھر نے حکم دیا کہ اسے مکان میں بند کر کے پہرے لگا دو پانچ سات دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ڈاکو صاحب بھی بھلے مانسوں کے سے کپڑے پہنے کسی ٹو میں شہر آ گئے تصویر پر نظر پڑتے ہی چونکر بولے شیطان کی خالہ کہاں جاتی ہے تُو نے بیٹی بن کر دھوکا دیا ہے جب تک تیری بوٹیا چیل کموں کو نہ کھلا دوں دائیں ہاتھ سے کھانا حرام ہے یہ خبر بھی گوھر کو دے دی گئی اور اس نے ڈاکو کو بھی ایک مکان میں قید کرا دیا شہزادہ جو بغداد سے نکلا تھا وہ بھی اتفاق سے ادھر آ نکلا تصویر پر نگاہ پڑنی تھی کہ پاؤں لڑکھڑا گئے آنکھوں کے نیچے اندھیرہ آ گیا اور گوھر آ گوھر کہتے کہتے گر پڑا گوھر کو خبر ہوئی اور شہزادہ کو بھی کمرے میں جگہ مل گئی دوسرے روز گوھر نے دربارے آم کیا اور ڈھنڈوارا پٹوا دیا کہ پانچ برس کے بچے سے سو برس کے بھوڑے تک حاضر ہوں جب شہر کے سارے چھوٹے بڑے امیر غریب جمع ہو گئے تو گوھر نے نکاب الٹا دی اور اپنی ساری داستان سنا کر کہا اس صداگر بچے کو میں سولی کا حکم دیتی ہوں کیونکہ اول تو اس نے پرائی عورت پر نیت بکھاڑی دوسرا اس نے دوست کو دھوکہ دیا چور کو میں کوئی سزا نہیں دینا چاہتی اس نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی بلکہ اپنی بیٹی بنا کر رکھا یہ اگر چوری سے توبہ کر لے تو میرے ملک میں امیروں کی طرح رہ سکتا ہے اور تیسرے صاحب میرے آقا ہیں میرے شہر اور اپنے ملک کے شہزادے ہیں اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ انہیں تخت پر بٹھائیں اور مجھے بادشاہ بیگم سمجھیں مجھے امید ہے کہ آپ سب صاحبان میری رائے سے اتفاق کریں گے گوھر کی یہ باتیں سن کر ساری ریایہ نے اپنے نکاب پوش بادشاہ کی اکل کی بہت تعریف کی سوداغر بچے کو سولی پر چڑھا دیا گیا چور نے چوری سے توبہ کی اور شہزادہ تاج پہن کر تخت پر بیٹھ گیا پورے ملک میں خوشی کے شادیاں نے بجنے لگے جیسے ان کے دن پھر گئے ہوں اور یوں خدا نے ان سب کے دن پھیر دیئے پیارے دوستو کہانی اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیوں کے لیے دیکھتے رہیں جین سوری ٹی وی شکریہ